بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو مونگ کی ڈال کے دہی بڑے اور اس کے ساتھ مزیدار سا پرفیکٹ ٹیکسچر میں دہی ہمیں کس طرح بنانا ہے یہ میں آپ کو سکھاؤں گی تو دہی بڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ مونگ ڈال کا جو ہے وہ پاورڈر لیا ہے دہی بڑے کے لیے یہ سپیشل ملتا ہے اس میں نمک اور سوڈا پہلے سے موجود ہوتا ہے بہت ایزی ٹو یوز اور بہت ہی کنوینینٹ ہے یہ تو آپ جو ہے اس کو آپ مارکٹ سے ایزی لی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے نمک اور سوڈا جو ہے وہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ 200 گرامز کے دو پیکٹ لیے ہیں اور اس سے پہلے میں نے آپ کو ماشکی ڈال کے دہی بڑے سکھائے تھے تو اس کو میں نے جو ہے مشین میں یعنی بیٹر میں بنایا تھا بیٹر میں بیٹ کیا تھا تو بہت سارے لوگوں کے پاس بیٹر آویلیبل نہیں ہوتا تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کو جو ہے ہینڈ ویس کے ساتھ یہ بنانا سکھاؤں اور اس کے آوٹ کلاس ریزرڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں پہ میں نے صرف جو ہے اس کا مونکی ڈال کا پاورڈر لیا ہے اور اس کو میں ایک جگ پانی یعنی چھوٹا جگ جو ہوتا ہے تقریباً دیڑ گلاس وہ ڈال کے آپ نے اس کے سمودھ سا بیٹر بنا لینا ہے سارا پانی ایک ساتھ مت ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں تاکہ جو ہے آپ کو پانی کی ریکوائرمنٹ معلوم ہوتی رہے اور بہت زیادہ لیکویڈی ہو گیا تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس میں پانی ایڈ کرتے ہوئے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے without any lumps جو ہے سمودھ سا بیٹر آپ نے اس کا تیار کرنا ہے اور یہاں دیکھیں سمودھ سا یہ بیٹر جو ہے اس کا تیار ہو گیا ہے اور اس کو جو ہے میں اتنا مکس کر لوں گی کہ اس کے اندر کوئی بھی لامز کوئی گھٹلی وغیرہ موجود نہ ہو تو یہاں آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہینڈ وک سے میں نے بنایا ہے ہینڈ وک سے بنائی ہے ہینڈ بلینڈر سے یا بیٹر سے اس کے ریزرل بلکل سیم ہے اب آپ نے اس کو جو ہے اچھے سے پھیٹنا ہے جتنا اچھا آپ اس کو پھیٹیں گے اتنے ہی اچھا آپ کا پھلکیوں کا ریزلٹ بن کے تیار ہوگا پھیٹنے کے بعد اس کو آدھا گھنٹہ آپ نے ریز دے دینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے بول میں پانی لینا ہے اور تھوڑا سا بیٹر آپ نے اس میں ایڈ کر کے دیکھنا ہے کہ اگر یہ اس کے اوپر فلوٹ کرنے لگے تو اس کا مطلب ہے یہ بلکل پرفیکٹلی آپ کا ڈن ہو گیا ہے تو یہاں ہمارا بیٹر جو ہے وہ پرفیکٹلی ڈن ہے تو اب اس کو فرائی کرنے کی باری آ جاتی ہے ٹیکچر آپ دیکھیں سمود ہونا چاہیے پانچ سے دس منٹ آپ کو اس کو کنٹینیوسلی بیٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس کا فلافی سا ٹیکچر آ جائے تو اب یہاں پہ میں نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اور ٹو سپونز کی ہیلپ سے میں یہاں پہ دو جو ہے چمچ کی مدد سے اس میں جو ہے میں ایڈ کرتی رہوں گی اس بیٹر کو اور ہماری جو ہے راؤنڈ شیپ کی پھلکیاں بن بن کے تیار ہوتی رہیں گی جب آپ پھلکیاں ڈالنا شروع کریں تو آج کو جو ہے آپ نے میڈیوم ٹو لو رکھنا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ جو دہی پھلکی کے لیے ہماری جو ہم مون کی دال کی پھلکی بنا رہے ہیں وہ اوپر سے بہت تیزی سے کلر آنا شروع ہو جائے گا اور اندر سے یہ کچھی رہ جائے گی جس کی وجہ سے جب ہم اس کو پانی میں سوک کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ گٹلی بن کے رہ جائے گی کیونکہ وہ اندر سے کچھی ہوگی تو پھر یہاں پہ اس اسٹیج پہ جب آپ نے سارا جب آپ کی جو پھلکی اپنا شیپ منٹین کر لے تو آپ نے اس کی جو فلیم ہے اس کو میڈیم ٹو لو کر دینا ہے اور کوشش کریں کہ اس کو ہلکی آنچ پہ ہی پکائیں تاکہ اس کے اندر سے اور اوپر سے دونوں سے یہ اچھے سے ککٹ ہو جائے اب یہ دیکھیں اچھے سے ہماری گول گول بوندیا بن کے تیار ہو گئی ہیں بہت زیادہ بڑی نہیں ہے بہت زیادہ چھوٹی نہیں ہے جب آپ اس کو پانی میں سوک کریں گے تو اس کا سائز جو ہے وہ ڈبل ان والیوم ہو جائے گا تو اسی لئے آپ نے اسی سائز کی بنانی ہے بہت زیادہ بڑے سائز میں آپ بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا جب آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو بہت بڑے سائز کی جو ہے وہ آپ کے جو ہے بڑے بڑے بن کے تیار ہو جائیں گے تو اسی لئے میں یہاں پہ نارمل سائز کی ایٹ کر رہی ہوں اور نارمل سائز کی ہی دیکھیں میں اس طریقے سے پکا رہی ہوں کوئی ایک بھی جو ہے ہماری پھلکی نہ ٹوٹی ہے اور نہ ہی کسی ایک کا بھی شیپ خراب ہوا ہے اچھے شیپ میں یہ تیار ہو گئی ہے اور گولڈن براؤن کلر اس کا آ گیا ہے اور اندر سے بھی یہ کوکٹ ہو گئی ہے ٹین ٹو ٹویلف منٹس اس کا کوکنگ ٹائم ہے اور آپ نے اس کو اسی ٹائم تک پکانا ہے جل بازی میں پکائیں گے اندر سے کچھی رہ جائیں گی تو یہاں میں نے ساری جو ہے وہ پھلکیاں بنا کے تیار کر لی ہیں اور اس کو آپ نے اچھے سے پہلے تھنڈا کر لینا ہے پنکھے کے نیچے رکھ کے اس کی ساری نمی اور اس کے اندر سے جتنی بھی یہ گرم ہو اس کو آپ نے ختم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک زپ لگ پاؤچ میں ڈال کے آپ نے اس کو جو ہے فریج میں رکھ لینا ہے اور مہینے بھر کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹیسٹ آؤٹ کلاس آئے گا اس کا اور جو سائز ہے یہ بالکل پرفیکٹ سائز ہے اسی سائز میں بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے یہ تیار ہو جائیں گی اب یہ جو میں نے تھوڑی سی بچا کے رکھی ہوئی تھی دہی پھلکیاں اس کو ہم جو ہے پانی میں سوک کریں گے نارمل روم ٹیمپریچر والا پانی آپ نے لینا ہے نہ گرم پانی لینا ہے اور نہ ہی تھنڈا اور اس میں آپ نے یہ ساری جو ہے پھلکیوں کو ایٹ کر دینا ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھے سے پانی کو اپنے اندر سوک کر لے اور اچھے سے جو ہے ڈبل ان والیم ہو جائیں جب یہ ڈبل سائز میں آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بول لینا ہے جس میں آپ نے جو ہے دہی بڑوں کو سرف کرنا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے سکوئیس کرنا ہے ہاتھوں سے اچھے سے اس کو سکوئیس کریں اور اب آپ سائز دیکھ سکتے ہیں اچھا ڈبل سائز ہو گیا اس کا اور اب آپ نے آدھا کلو دہی لینی ہے اور اس میں جو ہے میں نے دو بڑے والے چمچ جو ہے وہ چینی کے ایٹ کیے ہیں اور اس کو اچھے سے وکس کی مدد سے آپ نے اچھے سے پھیٹنا ہے جب تک کہ اس کے لمس اچھے سے ختم نہ ہو جائیں اور دہی جو ہے وہ چینی ڈالنے کے بعد ایک سلکی سا شائنی سا اس کے اندر ٹیکسچر آ جائے گا اور بلکل سمود ہو جائے گا تو اب یہاں پہ دہی بڑوں کے اوپر جو ہے آپ نے دہی کو اس طریقے سے سپریٹ کرنا ہے اور اس کو سرف کرنا ہے تھنڈا تھنڈا آپ نے اس کو جو ہے تھنڈا کرنا ہے اچھے سے فریج میں رکھ کے دو تین گھنٹے تھنڈا کریں جب تھنڈا ہو جائے تو اس کے اوپر دہی بڑوں کا مسالہ اٹ کریں اور تھنڈے تھنڈے سے یہ میٹھے دہی بڑے آپ سرف کریں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی شاندار یہ بن کے تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی آؤٹ کلاس یہ بنے تھے مون کی دال کے بھی بہت اچھے ہیں اور ماش کی دال کے بھی بہت اچھے ہیں آپ دونوں ریسیپیز کو ٹرائی کیجئے گا اگر آپ نے میری ماش کے دال والے دہی بڑوں کی ریسیپی نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک آئی بٹن میں بھی دے دیتی ہوں اور آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بھی دے دوں گی چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے گا اور اس دہی بڑوں کی ریسیپی کو لازمی سے ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ